بے رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو گئی ہے سیکنڈ ٹرم میں جو ہم نے میت کا پہلا چپٹر کرنا ہے وہ یہ ہے پولینومیالز چپٹر نمبر فائیو پولینومیالز کے بارے میں جاننے سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الجبرک ایکسپریشن کیا ہے تب ہی ہمیں پولینومیال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو پڑھتے ہیں الگبلک ایکسپریشن کیا ہے an expression which connect variables and constants by algebraic operation of addition subtraction, multiplication and devian is called an algebraic expression کیا مطلب کہتے ہیں ایک ایسی expression جو بنتی ہے variables constants کی مدد سے اور ان variables اور constants کو ہم جوڑتے ہیں کن سے? basic operation سے کہتے ہیں ان کو جوڑنے کے بعد جو expression بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں algebraic expression اب variables گیا ہیں اور ان variables اور constants کو ہم جوڑتے ہیں کن سے? basic operation سے کہتے ہیں ان کو جوڑنے کے بعد جو expression بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں algebraic expression اب variables گیا ہیں variables جیسے کہ میں نے آپ کو 7 میں بھی بتایا ہوا ہے variables کہتے ہیں کہ ایسے سمبل کو ایسے لیٹر کو جس کی value fix نہیں ہوتی مطلب infinite number of values ہوتی ہیں اس کی مطلب کیا math میں ہم 8 طرح کے variables use کرتے ہیں لیکن آپ کے cerebus میں صرف اسی 3 variables کا use ہوا ہوا ہے x, y, z basically آپ یاد رکھنے کے لیے یاد اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ x, y, z کیا ہے variables ہیں ان کی infinite number of values ہوتی ہیں سمجھ آگئی ہے دوسرا word ہے constant constant کسے کہتے ہیں constants کہتے ہیں ایک ایسے سمبل کو جس کی fix numerical value ہوتی ہے مطلب وہ value change نہیں ہوتی وہ fix ہی رہتی ہے جس طرح سے آپ یاد رکھنے کے لیے اس طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح سے counting کے words ہیں 1, 2, 3, 4, 5 ان کو ہم کیا کہتے ہیں constants clear ہے اب تیسرا word ہے literals literals کہتے ہیں alphabets اس کو ABC کے words کو x, y, z کو نکال کے جتنے بھی alphabets بچتے ہیں کیونکہ x, y, z تو variable ہے x, y, z کو نکال کے جتنے بھی alphabets بچتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں literals clear ہے دوبارہ سے definition کی طرف آتے ہیں an expression which connects variable and constants variables کا بھی پتہ آپ کو چل گیا ہے constants کا بھی پتہ چل گیا آپ کو by algebraic operation اب algebraic expression سے مراد basic operation math میں چار طرح کے basic operations use کیا جاتے ہیں کون کون سے plus minus multiply or divide addition سے مراد plus subtraction سے مراد minus multiplication سے مراد multiply اور devian سے مراد divide کرنا تقسیم کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ مثال دیوئی ہیں انہوں نے مثال سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہتے ہیں یہ ایک algebraic expression دیا ہوئے اب algebraic expression کی define کی مدد سے انہوں نے کیا کہا تھا جن میں variables کا use ہوتا ہے تو کیا اس کے اندر variables دیوئے ہیں یہ دیکھیں x بھی ہے اور y بھی ٹھیک ہے اور constants کا use بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں constant بھی given ہے ایسی بات ہی ہے اور ان کو connect کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے کس کی help سے جوڑا گیا ہے basic operation کے مدد سے basic operation سے مراد plus minus multiply یا divide کوئی بھی sign ہو سکتا ہے تو یہ دیکھو plus اور minus ان کی help سے ان کو use ہوتا ہے تو کیا اس کے اندر variables دیوئے ہیں یہ دیکھیں x بھی ہے اور y بھی ٹھیک ہے اور constants کا use بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں constant بھی given ہے ایسی بات ہی ہے اور ان کو connect کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے کس کی help سے جوڑا گیا ہے basic operation کے مدد سے basic operation سے مراد plus minus multiply یا divide کوئی بھی sign ہو سکتا ہے تو یہ دیکھو plus اور minus ان کی help سے ان کو connect کیا گیا ہے تو connect کرنے کے بعد جو expressions ہمارے پاس آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں algebraic expression clear ہے an expression which connects ایک ایسا expression جس کو جوڑا جاتا ہے variables and constants دیکھیں variables کا use بھی ہوتا ہے constants کا بھی اور ان کو کس سے جوڑا جاتا ہے by algebraic operations algebraic operation وطب plus minus multiply divide لیکن اس مثال میں اس example میں مارے پاس دو operations use ہوئے ہیں basic plus اور minus ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ addition بھی ہو سکتا ہے subtraction بھی ہو سکتا ہے multiplication بھی ہو سکتا ہے اور devian بھی ہو سکتا ہے clear ہے آج آپ نے اچھے سے یہ چاروں defines یاد کرنی ہے with example ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ exercise میں questions کو کس طرح سے solve کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چاروں definition اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کل میں آپ کو classwork number one کرواؤں گی جب تک آپ کو یہ definition کی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے